بیار اسٹیٹ شیئے وکبورٹ کو آج ایک بڑی کامیابی ملی ہے زلہ انتظامیہ نے پٹنسٹی واقعے وقف نمبر تیس کلیخان وقف اسٹیٹ پرقابیز ایک پرائیوٹ اسکول کو زمین خالی کرنے کی ہدایت دی ہے شیئے وکبورٹ کے چیئرمین افضل ابباس اور سی او خوشید احمد صدقی کی پہل پر انفرینڈ جیسیس اسکول کو یہ زمین خالی کرنے پر مجبور ہونا پڑا ہے گوشتہ تین سالوں سے یہ زمین اسکول کے نام لیز تھی چیئرمین نے بتایا کہ دیکھیں انفرینڈ جیسیس اسکول جو ہے پٹنسٹی میں ہے اور جعفر قولی خان وقف اسٹیٹ نمبر تیس پٹنہ سٹی دو ہزار اٹھارہ کے اسپاس میں جولائی کے اسپاس میں اسکولیز کیا گیا تھا اس میں یہ کیا گیا تھا کہ بچوں کو دس پسل پڑھائے جائے گا کہ لگہ دار میرے بننے کے بعد ہے بچوں کے ساتھ انہیں نحصافی کرتا رہا دس پسل غریب بچوں کو پڑھائے غریب مسلم بچوں شیعہ بچوں کو بھی پڑھائے تھا اس میں اور آج کے ڈیٹ میں اس نے بچوں کو پہانہ بند کر دیا اور یہ کہا کہ یہ زمین میری ہے جبکہ آلریڈی یہ زمین ہماری ہے وفقی ہے جعفر قولی خان وقف اسٹیٹ کا یہ معاملہ ہے ہم لوگ نے اس پر کوشش کیا کہ کم سے کب بچے پڑھیں رینیول نہیں ہو پایا ہم نے کیا بھی نہیں چونکہ بچے مقصد تھا بچوں کے پڑھائے تعلیم کے لیے تعلیم دینا بند کر دیا اس کے بعد سے ہم نے ایویکشن کے لیے کوشش کرتے رہے میں زیلا پرشاہ صاحب بیہار کے مقمتی مننی تشکمار جی کہ میں شکر گزار ہوں اور خاص طرح کہ ڈی ایم پٹنا کا کہ جنہوں نے یہ آرڈر کیا کہ اس کو یہ اولم خالی کر کے شیعہ وقف پورٹ کو سوپا جائے لگ بھائی یہ زمین تین بگھا کے آسواس ہے اور یہ بہت محمول بشکیمتی زمین ہے اور یہ انشاءاللہ میں سمتا ہوں کہ جلدی ہمارے قبضے میں آ جائے گی اور اس کے بعد سے بھی نیا لہے ملتیار کیا جائے گا کہ اس پر کیا کیا جائے تو یہ لیز کیسے کیا گیا پورو کے چیئرمن تھے انہوں نے لیز کیا تھا اور لیز کا پیسہ بھی ملتا تھا اور پیسے اسی پیسے کو ہم لوگ بچوں کو پرہائی میں دیتے بھی تھے لیکن پچھلے کچھ مہینوں سے لگا ساٹھ ستر بچے جو ہاں پڑھ رہے ہیں ان کا پڑھنا لکھنا بند کر دیا اس نے اور اس کے بعد سے یہ کہا کہ نہیں ہماری زمین ہے آپ پیسہ دیجئے تب آپ اپنے بچوں کو پڑھائیے ورنہ بچوں کو نکال دیں غریب عورتیں غریب پیلنٹس میرے پاس آئے ہم لوگوں نے کوشش کیا جب صاف ارکار کر دیا کہ ہم نہیں پڑھائیں گے تو ہم لوگ نے شورٹ لسٹ کیا تو اس میں اٹھارہ بچے ایسے ہیں جن کے ماں باپ یقیناً وہ بچوں پڑھا نہیں سکتے ہیں تو فوضل امام چیٹیبل ٹرسٹ سے ریکوست کیا کہ ان بچوں کے فیز دیا جائے تو انہیں ایکسیپ کر لیا ان کے جو کیر ٹیکر ہیں وہ پیسہ لے کے گئے بھی تھے اسکول میں جمع کرنے کے لیے اس کے باوجود بھی پیسہ اس نے نہیں لیا یہ کہتے ہوئے کہ نہیں وف کی پپٹی کا وف کی شیعہ ورک پورٹ کا پیسہ ہم نہیں لے گئے جبکہ آل لیڈیز کے پہلے بھی فضل امام چیٹیبل ٹرسٹ سے پیسہ اس کو دیا گیا بچوں کے پڑھائے کے لیے یہ ایک منمانی کر رہا تھا اس کی سوچنا ہم نے لکھی طور پہ ہمارے سیو خوشی صاحب میں ان کا بھی شکر گزار ہوں کہ لگتاں اس میں لگے ہوئے تھے اور انہوں نے لکھے دیا اس ڈی ایم پٹنا سٹی کو وہ ایکشن میں بیو دوارا جانت بھی ہو رہی ہے آج جو خبر ملی ہے جو ہم کو ڈلی سکون ملا مجھے کم سے کم بیہار کے سرکار اور خاص در کے ڈی ایم پٹنا نے اسے اوڈا نکلا کہ ایک بہنے کے اندر ڈی سی ایر آر اور اس ڈی ایم کو آدیش دیا ہے کہ ابھیلہ مخالی کرا کے شیعہ وقبورٹ کی زمین شیعہ وقبورٹ کے حوالے کی جائے کیا لہے آمن ہوگا بات ہمیں اپنے قبضہ میں لینے کے بعد سے پھر اچھکی متولی ان کے ہیں وہاں پہ نیسم صاحب ہیں ان کی بھی خواہش ہے کہ اس کو ڈیبلپ کیا جائے اور ڈیبلپ کے قوم کے فلاح بابوت کے کام آ سکے تو بھائی اس میں ہم بیچار کریں گے کیا کیا جائے لیکن اس زمین ہاتھ میں آنے کے بعد قبضہ قبضہ تو ہے ہی ایک طرح سے لیکن جب وہ بلڈے اپنا انکوچر بانڈی جب کرا رہے تھے وہ تو ہم نے روکا نہیں مان رہتے تو وان فورٹی فور نے اس دی ایم پٹا سیٹی لگایا بھی ہے اب میرے ہاتھ میں آ جائے گی آنے کے بعد سے ہم اس پہ کوئی نیا کام کریں گے جو قوم کے فلاح بابوت کے ہو اور متولی کے رائے مشورہ سے چونکہ متولی اس میں ہے ڈیریکٹ کانٹرولیویل نہیں ہے کوئی کنکریٹ ورک نہیں ہوتا ہے چیئرمن صاحب ہر بار کچھ ہوتا ہے کہ آپ ہے آپ آئے یا اس سے پہلے جو تھے لوگوں نے جو کیا وجہ کیا ہوتی ہے کوئی کنکریٹ ورک لیکن نیت صاف اگر ہماری ہے تو وقت لے گا کام ہوگا سب سے بڑی بات ہے کہ چیئرمن جو بھی ہو ہم ہو یا آپ ہو چیئرمن ایک کیر ٹکر کی طور پہ ہوتا ہم مالک نہیں ہوتا اگر ہم خود مختار ہر آپ کو سمجھے لائے گے تو اس طرح کی پرشانیاں آئے گی تو پچھلے دور میں کیا ہوا میں تنقید کرنا نہیں چاہتا ہم سارے مسئلے جس میں بیواد ہیں اور جس طرح سے الجھے ہوئے ہیں ہم کو اسی کو سلجھانے میں لگے ہوئے بہت سے کیسز ہم نے ہائی کورٹ پہ بھی جیتے ہیں اور لگتار فائلیں جو ہماری آگے بڑھ رہی ہیں ہم صرف جعفر قلی خان واقعہ سٹیٹ اور انفرینٹ جیسے سکول کا معاملہ نہیں ہے بیہار میں کئی ایسی پرپرٹی ہیں مظفر پر کا معاملہ ہے پھر آپ کو دربھانگا میں تین چار سکر زمین ہے پھر آپ کو رفیگنج میں ہے پھر گیام میں ہے پھر آپ کو آرہ میں ہے بھاگل پر میں جہاں جہاں بھی ان کوچ ان کوچ کیا گیا ہے ان کوچمنٹ ہے اس کو ہم قانونی طریقے سے چھوانے کوش کر رہے ہیں اور ہمارے سٹاف جو بھی ہیں سروں دل اور وکیل جو لو بھی ہیں دلو جان سے لگے ہوئے ہیں سم سے بڑی بات ہے کہ بیہار سرکار بہت اس معاملے میں صاف صاف گوئی سے کام کر رہی ہے اور میں نے پھر آپ کی چینل کے بعد ہم سے بیہار کے مخمتی نتیش کمار جی کا پٹنا کے ڈی ایم کا شکر گزار ہوں کہ ایک اچھی پہل ہوئی اور ہم جس کی جدو جہت کر رہے تھے وہ سامنے آئے اسے بہت سارے چیمیغائیاں بھی ہوئی ہیں کہ کون لیس کر دیا کس میں اس میں غبن کا بھی عروپ لگا کس پہ بہت ساری باتیں ہوئی ہیں کہ لوگ نے پیسہ لے لیا عوام بولتی ہے لوگ طرف میں بولنے کا سب کو عدکار ہے لیکن پھر میں کہہوں آپ کے چینل کے مادیم سے کہ عوام بھی سوچ سمجھ کے بولے ترتھوں کے عدھارت پر بولے تو اچھا لے گا غلط کسی پہ الزام لگا رہا نہیں چاہیے پٹنا میں اور بھی بہت ساری پرپورٹی جی جی وہ شیعہ وقبورڈ اگر یہ تمام املاک یہ تمام پرپورٹی اگر شیعہ وقبورڈ کے پاس ہو تو شیعہ وقبورڈ دونوں بورڈ کو چلانے کی پوزیشن میں ہوگا دیکھیں شیعہ وقبورڈ بلکل صحیح کہ شیعہ وقبورڈ کے پاس جو زمینے ہیں جو اراضی ہیں بے شک کہ وہ بے شکیمتی ہیں لیکن سوال ہے کہ مسئلہ پہلے سے ہے مجھے آیا ہوئے ایک سال دو مہنے کی ہوا لوگ ڈاؤن رہا چھے مہنے کے آس پاس تو لوگ ڈاؤن میں گزر گیا کام کرنے کے جب بھی کوش کرتے ہیں جبکہ کوئی نہ کوئی ارچنے قدرتی ارچنے آئی لیکن اللہ کا کرم ہے کہ آپ لوگ ڈاؤن ختم ہوا ہے ہم ہر اسٹیٹ پہ جہاں جہاں بھی وقب اسٹیٹ ہے سب کی جائیں گے اب اب بتا رہے آپ کو راجگیر کے عملہ ہے پھر آپ کو یہاں حسین آباد حسین آباد کا ہے وہاں بھی پچاسی پنچانوے چورانوے پنچانوے وقب اسٹیٹ ہے جس میں تین چار سو اکڑ زمین ہے اس کو نکالنے کے میں کوش کر رہے ہیں تو اس زمین اگر نکل جائے گی تو قوم کی قوم کے لیے فائدہ بند ہوگا اور جس نے وقف کیا ہے اس کی روح کو تسکیل ملے گی اتنا کے پروپرٹی کب نکل گیا کوشش کا حد میں آکشن میں یہاں بہنے اب پروسس چل رہا ہے قانونی قانونی پرکریاں جاری ہے پیم میں میں کیسے چل رہے ہیں اور انشاءاللہ جلدی جلد جلد اس کا انجام سامنے آئے گا